السلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ریو لوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے اس زمان میں رکھے آمین شنم آمین پریشی دعا کے ساتھ آج کی اوڑے کا آگاز کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا پرس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کا رات کی ویڈیو کا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو ڈیلیو کہا تینکیو سومہ جنہوں نے اتنے پیارے بیار ایرکمنٹ کی ہے بہت میربانی شکریہ تو وہی باتیں لائٹ بہت تنکہ رہی ہے اور بل اتنے زیادہ ہیں میں نے تو پہلے سر پکڑا جب اتنا بل آیا لیکن جب مجھے پاشا نے بتایا کہ نیبر والوں کو اتنے زیادہ ہم سے بہت زیادہ ہم سے بہت زیادہ 60-40 ہزار تو کسی کو 60 ہزار کس کو 40 کسی کو میں تو پچیس بیس پچیس تاکی پڑایا تو میں تو خود حیران پریشان تو میں نے کہا کس طرح بل پی کریں گے لوگ اپنا گھر چلائیں گے کھانا کھائیں گے کہ ہمارے دو میٹر لگے ہوئے نا تو ایک میں دس ہزار ایک میں پندرہ ہزار جس طرح آیا تو وہی نا تو ہمارے سامنے وہ تو بلکل بچارہ مارا سا بندہ رکشہ چلاتا ہے تو اس کو آیا چالیس ہزار پیہ پیل تو میں نے کہا پاشا تو بس اسی طرح بل بہت زیادہ آیا بس وہی پریشانی ہے تو مجھے کسی نے ٹیپس پوچھی ہے کہ آپ ٹیپس بتایا کریں سٹیچن کی تو سب سے پہلے تو میں انہیں یہ ٹیپس دوں گی کہ یہ میں نے دوپٹے کی کمیز بنای ہے کیونکہ میں چھوٹے دوپٹے نہیں لیتی پھر میں یہ ہوتا ہے گھر میں تو بندہ کوئی بھی دوپٹے لے لیتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ باہر میں ویسے ہی چادر کرتی ہوں یہ میں نے دوپٹے کی کمیز بنای ہے تو ایک میں نے اس کا یہ پورا سوٹ بنا لیا یہ میری دو کمیزیں اور ایک شلوار بنی ہے تو اس کے ساتھ میرے پاس ایسی شلوار پڑی تھی مطلب پہلی نیو تو یہ میرے دو سوٹ بن گئے ہیں یہ میری ٹیپس ہے اور دوسرا میں جو نئی نئی لیسے لگاتی ہونا جس طرح یہ لگی ہوئی ہے تو مطلب یہ تو بھٹا پھر بھی چلنے والا ہے لیکن یہ مطلب لون کا سوٹ آپ کو پتہ ایک سیزن چلتا ہے تو جب وہ میزیں پھٹتی ہیں تو میں وہ رام سے یہ لیس اتار کر رکھ لیتی ہوں پھر جب کسی اور شیرٹ کو وہ ہوتی ہیں ابھی میں نے ایک اتاریہ میں لگاؤں گی نہ پھر بتاؤں گی کہ وہ میری برون کلر کی اور میں اسی شیرٹ کو وہ لگاؤں گی کہ اس سے یہ اچھ لگے یہ میری ٹیپس ہیں چاہے آپ اس کو میری کنجوسی سمجھ لیں چاہے آپ اس کو میری کفایت شاری سمجھ لیں کیونکہ اتنی مہنگائی ہیں اور ویسے بھی نا جو گھر میں بھی پہننے والے کپڑوں پہ لگاتے ہیں وہ والی ویسے نیون تو پھر آپ کو پتا ہے نیون جو ریشمی ان پہ تو اس طرح کی لگتی نہیں ہے اس پہ سائیڈا پہ میں جو باہر آنے جانے والے ہوتے ہیں اس پہ سائیڈا پہ میں پائپنگ کرتے ہیں اور نیچے دامن پہ میں اچھی تھی نا لے کے نا لے چھوڑی والی تھی وہ میں لگا گیا تو یہ میری ٹیپس ہیں تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں بتاتی رہوں گے تو جی وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے جی کس طرح یہ لوگ بیمار ہوتے اور کس طرح یہ صحیح ہو جاتے ہیں تو جی آئیے سارے ملاد پاک پہ جا رہے ہیں اور اس میں بھی ایک ٹاپک چھوڑ دیا ہے اس میرا نے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں تو آسف بھائی نے یہ کہا ہے کہ آہستہ آہستہ سب نے بتا کرنے آنا تھا کبھی میں نے کبھی میرا نہیں کبھی کسی نے کبھی کسی نے تو انہوں نے کہا ایک باری بلا کے نہ سب کو قرآن خواہ نہیں بھی ہو جائے گی ملاد وغیرہ بھی ہو جائے گا مطلب یہ نماز بغیرہ نماز کو بھی بغیرہ ہی سمجھتے ہیں اور ملاد پاک کو بھی ہمیرا کہہ رہی تھی ملاد پاک ادھر تو جا رہے ہیں تو اس میرا لگی تھی ملاد بغیرہ بھی ہو جائے گا پڑائی بغیرہ بھی ہو جائے گی تو کچھ لوگوں کو بس الفاظوں کے چناؤں کی نہیں سمجھتی ماما مجھے لگتا ہے وہ زیادہ پڑی لکھی نہیں ہے یہ کچھ پانچے پڑی ہوئی ہے کیا رہی تھی کہتا ہی میں صرف ویڈیو بناتی ہوں وہ عورتوں میں کسی چیز کو چھیلتے نہیں کیونکہ موبائل دا میں نظرہ بھی پتہ نہیں ہے اگاتے خراب نہ ہو جائے نہیں نہیں ان کے سیسٹر نے بھی ادھر یہی لگایا ہوا تھا انہوں نے بھی بڑا غلط سا تھمینل لگایا تھا میں نے کہا اس پر ویڈیو بنائیں گے سمیر کی بار کے ہم اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ مطلب کچھ ایسا ہی کر لیا تو مجھے اس چیز پر کافی حیرت ہوئی ہے میں نے کہا یہ تو شکوہ ادھر اللہ تعالی سے شکوہ تو کر سکتے ہی نہیں ہے تو میں نے کہا اس پر ویڈیو بنائیں گے لیکن کسی نے نہ کمنٹ کیا تو طہرہ آپ بھی کہتے ہیں کافی پڑی لکھی ہیں وہ اور فی چینٹ کر لیا تھا تو یہ کفری الفاظ آ جاتے ہیں بس اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے تو اب دیکھیں جی ان کی والدہ سہبہ آتی ہیں کہ نہیں کیونکہ جس طرح سمیرہ نے اپنے گھر کروایا ہے جو اس دن انہوں نے لنگر تقسیم کروایا تھا تو اس میں صرف سمیرہ ہی آئی تھی اور اس نے کہا نہیں ہمیں بغیرہ کو نہیں بلایا کیونکہ نا ادھر جو ہے وہ نہیں آ سکتے تو وہی بات یہ ہے ویسے گاڑی ان کے پاس اگر آنا پر چاہی تو آ سکتے لیکن ان انہوں نے کہا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے ہیرہ ایک تو ان کی ہیرہ بڑا تانکر دی ہے نا ہیرہ تانکر دی ہیرہ چھوٹی ہے ہیرہ تانکر دی ہیرہ چھوٹی ہے تو ابھی تو اتنے ٹبر ہے ہیرہ کو سمبھالنے والا ماشاء اللہ جب ہم نے اپنے بچوں کو سنبھائلہ تو اکیلے کیلے ہوا کرتے تھے اور بچوں کو بھی سنبھالتے خاندان رشتہ داروں کو دیکھنا لے کے چلنا تو سارا کچھ کرتے تھے جب انہوں نے اکیلا ہوتا ہے پھر بھی انسان کو گ دیکھنا پڑتا ہے جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں بھی تو بچے پال جاتے سمجھ بھی نہیں آتی کس طرح بچے بڑے ہو گئے جوان ہو گئے تو ان کے تو والد صاحب بھی ہیرہ کو اتنا پیار کرتے اور انہوں نے ہر وقت اپنے مطلب سینے پر لٹایا ہوتا ہے بٹایا ہوتا ہے فیاض بہت کرتا ہے سارے کرتے تھے جی ہمیں بھی پتا ہے کہ جو میوش ہے وہ کافی بڑھ بولی بھی ہے لیکن اپنا گھر وہ پورا حاضر کرتی ہے ان کا کوئی بھی مہمانہ جس طرح یہ تاہرہ ہمیں کمینٹ آیا ہوا تھا تو وہ سارا وقت ہی نا یہ اس کے گھر میں تھی اور اباس بھی رہی ان کے لیے کافی جو بچوں کے لیے رس لے کے آرہا چیزیں لے کے آرہا کھانے پینے کی سارا کچھ وہی کر رہا تھا اور میوش کے جو مائکے والوں سے عام کر رہا تھا ہمیں کمینٹ آیا تھا کہ آپ اس طرح کہہ رہی ہیں کہ آسیہ کے تو خود کے چار بچے ہیں تو وہ کیسے کرتے تو ایسی بات نہیں ہوتے جو مامو چاچو ہوتے ہیں ان کے اپنے بچے جتنے بھی ہوتے ہیں ہر کسی کی اپنی جگہ ہوتے ہیں اگر ان کے لیے بھی کرنے تو یہ تو ان کا تو ہمیشہ کنجوسی دکھائی ہے تو یہ ملکہ میوش کو تو پتہ چل گیا جب ملک ڈال کے کرتے ہیں تو وہ ملک شک ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں جوس بنایا اور اس دن ماشاء اللہ انہوں نے پتیلی پڑھ کے ایپل جو تھی انہوں نے جوس بنایا تو یہ مطلب ہمیشہ کبھی میں نے یہ جو جاوید ہے ان کے مو سے کبھی نہیں سنا کہ امی جان اور ابا جان کے لیے بھی ایک کپ نکال دے ہمیشہ سے انہوں نے کہا بچوں کے لیے یہ ان لوگوں میں سے ہیں میں میرا شوہر میرے بچے میں میری بیوی میرے بچے کچھ فیملیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی ماں نے یہ تربیت دی ہوتی ہے کہ صرف جی میں میرا میو اور میرے بچے باقی کوئی نہیں سارے بار میں چلے جائیں ان کا بیڑا گھر کو یا جو بھی مرضی ہو جائیں کچھ لوگوں کے یہ تربیت ہوتی ہے تو کچھ نہیں اگر ویڈیو میں اپنے بزرگوں کو ایک ایک گلاس دے بھی دیں یا ان کو کچھ کانے پینے کو دے دیں تو کو دنے دروازے کھلے ہو دیں کہ جی اگر کھانا کھائیں اس کی خشبو بھی ہمسائے تو کہ جائے تو ان کا بھی اگر دل ٹوٹے تو وہ بھی ہمارے گناہ میں جاتا یا چھلکے بھی پھینکے تو ان کو بھی چھپا کے گرہ باندھ کے پھینکے کہ کوئی غریب آپ کے ساتھ اگر ہمسائے رہتے تو اس کے دل میں یہ نہ ہے کس نے یہ اچھا کھایا یا کسی کی اہا نہ لگے یا کسی کی نظر نہ لگے کیونکہ مارا مذہب ہے ہمیں بڑے درست دیئے ہوئے ہیں تو ماں باپ تو کبھی بھی جعوید نے کہا ہے کہ میری امی جان یا میرے ابا جان کو دے دیں تو وہی باتیں ہم نوٹ کرتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ گلا نہیں ہے شکوہ نہیں ہے چگلیا نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور میری بیٹی کی تربیت میری بیٹیوں کی تربیت بہت اچھی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر میرے بیٹے کی تربیت بھی بہت اچھی ہے چھوٹا تو ہے یہ آپ کو بتا ہے تھوڑا سا وہ بچارہ ہے دنیا سے علاقہ الحمدللہ اللہ کا شکر یہ میرے رب کا کرم ہے اور میرے نبی کی خاص نگ ہے تو ماں باک تو ساری اچھی تربیت کرتے ہیں تو میرے گھر میں میں آپ کو میں بڑا غریب سا بندہ بڑی آجزی والی عورت ہوں میرے گھر میں کوئی نہ کوئی ضرور رہا ہے میرے والد کے گھر میں بھی اور جب سے میری شادی ہوئی تو میرے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی بندہ ایسا رہا ہے جو جس کے لیے میرے گھر سے کھانا بندہ رہا ہے تو میں اس چیز پر اتنا کوش ہوتی ہوں کہ اس کا مقدر اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے جو ہم کھلا کھا پی رہے ہیں تو یہ بڑوں کی ترب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم نے بہت سا خیار رکھے گا دعوں میں یاد رکھئے گا آپ ہماری دعوں میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جی اللہ حافظ